سنسد میں ان سے لڑائی لڑ رہے ہیں سڑک پہ ان سے لڑائی لڑ رہے ہیں بلکل ٹھیک کہا سوسیل گپتہ جی نے کوئی کام نہیں ان کے پاس جاتی دھرم جاتی دھرم جاتی دھرم صرف ہندو مسلمان اس کے نام پہ آپ کو لڑانے کا کام کرتے ہیں سماج کو باٹنے کا کام کرتے ہیں آپ مجھے بتائیے جرہ ہندوستان میں سب سے زیادہ آبادی ہندوؤں کی ہے اگر بے روجگاری پڑھی تو سب سے زیادہ نقصان ہندوؤں کا ہے ہندوستان میں سب سے زیادہ کسان ہندو ہے اگر امیس پی نہیں ملتی فصل کا دام نہیں ملتا لاتھیاں ملتی ہے کسانوں کو تو سب سے زیادہ نقصان ہندوؤں کا ہے اگر اس دیس کے اندر مہنگائی پڑھتی ہے تو سب سے زیادہ آبادی ہندوؤں کی ہے مہنگائی کی سب سے زیادہ مار ہندوؤں کے اوپر پڑھتی ہے اگر سکھا کی بدحالی ہے تو سب سے زیادہ بچے ہندووں کے ہیں سب سے زیادہ مار ہندووں کو پڑتی ہے اگر سواست کی بدحالی ہے تو سب سے زیادہ سواست کی سیوہ لینے والے ہندو ہیں سواست کی بدحالی کی سب سے زیادہ مار ہندووں کو پڑتی ہے ہندووں کے پیٹ میں چھولا مار کے ان کے پیٹ پر لات مار کے ان کے بچوں کو اغنی ویر میں جھوک کے تم کہتے ہو تم ہندووں کا بھلا کر رہے ہو تم ہندووں کا سروناس کر رہے ہو میں کہنا چاہتا ہوں گلت تو نہیں کہہ رہا ہوں گلت تو نہیں کہہ رہا ہوں ہندووں کا سربناس کر رہے نا اگنی ویر یوجنا تم کو تو 73 سال میں تیسری بار پردھان منتری بننا ہے نریندر مہودی جی اور ہریانہ کے جوان کو کہتے ہو چار سال میں ریٹائر ہو جاؤ تمہارا بچہ جس کو بلہ پکڑنا نہیں آتا وہ بی سی سی آئی کا سیکرٹری بنے گا اور ہریانہ کا جوان جا کے چار سال کی نوکری کر کے پھر آکے بیروجگاری کی مار جھیلے گا یہ بے وستام بدلنا چاہتے ہیں ہریانہ وہ پردیس ہے پنجاب وہ پردیس ہے جہاں کے گاؤں گاؤں میں جائیے تو آپ کو فقر ہوگا گاؤں کے باہر گیٹ لکھاؤ گیٹ بنا ہوتا ہے اس میں کسی نہ کسی شہید کا نام درج ہوتا ہے یہاں کے بیٹوں نے اپنے پرانوں کی آہوتی دے کر بھارت ماتا کی رکشہ کی ہے یہ اغنی ویر یوجنا بھارت ماتا کی سرکشہ کے ساتھ گداری ہے میں کہنا چاہتا ہوں